اسلام علیکم ڈیئر سیڈنٹس آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر فورٹین ہماری انگلیش کے بک کا آخری لیسن اور اس کی ایکسرسائز کا پارٹ بی پارٹ بی میں ڈیئر سیڈنٹس ہمیں ایک پیراگراف دیا گیا ہے آپ جب اس پیراگراف کو ریڈ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیراگراف دراصل ہمیں لیسن کے پیراگراف نمبر ون کو دیا گیا ہے ہمیں اس کو ریڈ کرنا ہے اور ایسے ورڈز جو ہیں ہمیں اس پیراگراف میں لکھنے ہیں جو ورڈز ہمیں کانٹیکسٹ میں یعنی اس کی ریڈنگ کے دوران تناظر میں جو ورڈ ہمیں سینسیبل لگتے ہیں ہمیں مناسب لگتے ہیں ہم نے ان لفظ کو ان پیراگراف میں خالی جوہوں پہ لکھنا ہے تو اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو یہاں مناسب لفظ کیا لگتا ہے سکول آفیسز اور مارکیٹ میں صبح صبح گو کا لگتا ہے تو when we go to school آفیسز اور مارکیٹس we have to dash roads and pass through traffic ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے use کرنا ہوتا ہے roads کو اور traffic کو کیوں you must have noticed that sometimes people آپ نے یقیناً ور کیا ہوگا آپ نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا notice کیا ہوگا sometimes people violate traffic laws لوگ کیا کرتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں traffic کے قوانین کی violate traffic laws such as over speeding non-wearing of ہم نے دو چیزیں پڑی تھی non-wearing of helmets and seat belts تو یہاں پہ ہمارا word helmets آ جائے گا اور seat belts آگے لکھا ہے and passing through red signals اور red signals میں سے گزرنا یہ r کو ہم small کر دیتے ہیں چونکہ sentence کے بیچ میں یہ blank آ رہی ہے تو r small ہو جائے گا red signals کیسے گزرنے سے this makes our roads roads کو یہ کیا کرتا ہے insecure کرتا ہے غیر محفوظ بناتا ہے ہماری سڑکوں کو ہمارے لیے and unsafe majority of dash of road accidents majority of victims ہم نے پڑھا تھا victims کا students مطلب ہے متاثر ہونے والا شخص متاثرہ شخص یا شکار ہونے والا شخص unfortunately our young people وہ بدقسمتی سے young ہوتے ہیں یعنی کہ جوان ہوتے ہیں یہ جوان لوگ ہوتے ہیں young لوگ ہوتے ہیں اور ان کی عمر 30 سال سے کم ہوتی ہے moreover dash on roads leads to traffic jams and dash یہ ہم نے پڑھا تھا indiscipline یعنی بد نظمی indiscipline جو ہوتا ہے سڑکوں پہ اس کی وجہ سے traffic jam ہوتی ہے اور دوسرا میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا جس کا مطلب ہے rush ہونا بھیڑ بار ہونا حجوم ہونا وہ ہے congestion یہ congestion کا سبب بنتی ہے اور congestion جو ہے it reflects negatively on us as a nation یہ ہمیں بحیثیت قوم جو ہے ایک قوم کی حیثیت سے ایک قوم کے طور پر منفی انداز میں پیش کرتی ہے تو یہ ہے dear students اس paragraph کو solve کرنے کا طریقہ اس میں ہم نے blanks اس طرح سے ڈالنی ہے کہ ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے ہمیں پتا چلے گا ریڈنگ میں ڈالنا ہے اس blank میں fill کرنا ہے